بارش بنتی کیسے تھے کہ دنیا میں ہمارے سکسٹی سیون پرسن پانی ہے اور وہ پانی ہمارے استعمال کا نہیں ہے وہ سمندر کا پانی ہے لیکن جب پانی اسے بخارات بنتے ہیں ایوپریٹ ہوتے ہیں اور یہ اوپر آسمانوں میں جاتے ہیں اچھا ہم سمندر کے کنارے رہتے ہیں کراچی والے کبھی بھی ہم نے کوئی پائپ لائن نہیں دیکھی ہے کہ یہ سمندر کا پانی جو آسمان کی طرف جا رہا ہے نظر نہیں آتا مگر یہ کیسی پائپ لائن ہے کہ روزانہ کروڑ گیلن پانی اوپر جا رہا ہے بادلوں میں جمع ہو رہا ہے آپ میں سے سبھی جاز میں گئے ہیں کئی بار گئے ہیں جاز میں ہم بادل کروڑ کر کے نکل جاتے ہیں کبھی رائٹ لیفٹ کوئی ٹینکی نتر نہیں آتی اچھا اب دنیا کروڑوں ڈالر کے پلانٹ لگاتی ہے اس سمندر کے کھارے پانی کو میٹھا بنانے کے لیے مگر پھر بھی ویسا میٹھا نہیں بنا سکتی ہے جیسا میٹھا پانی ہمیں اللہ کی رحمت سے ملتا ہے مگر آپ دیکھو یہ کون سا پلانٹ ہے اوپر کہ سمندر کا پانی اوپر گیا ہے اور دو واپس آتا ہے تو بارش کا پانی دنیا کا best mineral water ہوتا ہے اس کو قرآن کہتا ہے یہ مبارک پانی ہے اب ایک اور problem کہ اگر بارش برستی تو وہی برستی جا سمندر تھا پانی بھی یہاں سے اوپر گیا اوپر سے بھی نیچے آ گیا نہیں دنیا کی کئی ملک اور کئی شہریں جا سمندر ہی نہیں ہے تو اس جگہ پر پانی کیسے پہنچتا تو اللہ پاک نے transportation system بنایا یہ بادلوں کو ہوا لے کر ادھر جاتی ہے کہ جتر سمندر بھی نہیں ہوتے ادھر جا کر یہ پانی برستا ہے اچھا جناب پانی آ گیا نیچے جتنی ضرورت تھی تیتنا پی لیتے باقی تو ضائع ہو جاتا سبحان اللہ اللہ نے زمین کو یہ صلاحیت دی ہے پانی چوس لیتی ہے پانی پی لیتی ہے اندر ہماری جب بھی ضرورت پڑتی ہے بورنگ سے پانی کو بار نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے اور پانی پھر ساپ نکلتا ہے یہ زمین کو اللہ نے صلاحیت دی یہ جتنے نوردرن ایریاز ہیں آپ کے دنیا میں جتنے بھی تھنڈے علاقے ہیں یہی بارش جب وہاں پڑتی ہے تو وہ برف بن جاتی ہے اور وہ برف بن کے اس در سیکیور ہو جاتی ہے سردیوں میں پانی کم چاہیے ہوتا ہے ہمارا گزارہ ہو جاتا ہے مگر جب گرمیوں میں پانی زیادہ چاہیے ہوتا ہے وہ برف بدلتی ہے آپ شار بنتے ہیں ندیا چلتی ہے نہریں چلتی ہیں دریاؤں کے ذریعے پورے وطن میں پانی جاتا ہے اللہ اکبر یہ بارش ہی ہے جو آپ کو ندی کے ذریعے جو آپ کو بورنگ کے ذریعے جو آپ کو کوئے کے ذریعے پانی ملتا ہے اس کی جو سورس ہے جو پانی کی آمد ہے وہ بارش ہی کے ذریعے ہے تو سبحان اللہ میرے رب نے دنیا کے ہر انسان تک ہر پودے تک ہر جانور تک مانی پہنچانے کا جو نظام بنایا ہے بندہ صرف اکر یہی نظام دیکھ لے تو اس کی عقل حران ہو جائے اور بے ساختہ کہے ہم رب سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں برحمت والی برکت والی بارش اتا فرمائے